میری بات سنیں ہم نے آج جو ارادہ ہے ہمارا اور ابھی نومنیشن فارمز چل رہے ہیں ہم جنرل سیٹ پہ نو نومنیشن بھرا رہے ہیں ہم لیڈیز پہ تین نومنیشن بھرا رہے ہیں ٹیکنوکرائٹ پہ تین نومنیشن بھرا رہے ہیں اور مائنولٹیز کی دو نومنیشن بھرا رہے ہیں اور انشاءاللہ سکروٹنی منڈے کو رکھی ہے منڈے کو سکروٹنی ہو جائے گی تو اس کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی اپنی فائنل لسٹ دے گا جن کو ٹکٹ اوارڈ کیا گیا ہے اور وہ جو ہوں گے پاکستان پیپلز پارٹی کے نومنی ان کو جتانا پاکستان پیپلز پارٹی کے صبح اسیملی کے ممبروں کا کام ہے اور انشاءاللہ ان کو جتانا ہے اچھا سر پہلے بھی آپ کو جب بھی یہاں پر سینٹ کے انتخابات ہوئے ہیں ایک دو جو ہے آپ کو ووٹ زیادہ ملے ہیں پدرہ سالوں کا جو تجربہ ہے تو اس دفعہ بھی کوئی جو ہے یہ زیادہ نہیں ملے اب آپ لوگ سمجھے سینٹ کا ایک سیکرٹ ووٹ ہوتا ہے آئین کے اندر ہر ووٹ کی آپ وزیراعظم کا ووٹ اوپن ہوتا ہے وہ آپ پارٹی کے خلاف جانی سکتے وزیراعلا کا ووٹ اوپن ہوتا ہے وہ آپ پارٹی کے خلاف جانی سکتے اور اس میں اگر آپ خلاف جائے تو آئین میں لکھا ہوا ہے کہ آپ ڈیفریکٹ کرتے اور پارٹی آپ کو نکال سکتی ہے مہم بچے پتم کر سکتی ہے بجٹ کا ووٹ جو ہوتا ہے وہ اوپن ہوتا ہے اس میں بھی پابندی ہے کہ اگر آپ ووٹ نہ دے پارٹی کی مرضی کے مطابق تو آپ کو پارٹی الیکشن کمیشن کو لکھے آپ کو ایم پی اے یا ایم اے سے ہٹا سکتی ہے باقی جو ووٹ ہے نا چاہے وہ سپیکر کا ہو چاہے صدر پاکستان کا ہو چاہے وہ سینٹ کے ووٹس ہو ایون باقی لیجسلیشن اس میں پابندی نہیں ہوتی تو ووٹ زیادہ کم کی بات ہی نہیں ہے امیدوار کو جو سامنے دیکھتے ہیں ووٹر کی مرضی ہوتی ہے جس کو وہ ووٹ دے تو یہ مجھے آج تک منطق سمجھ نہیں ہے جو کہتے ہیں کہ زیادہ مل گئے کم مل گئے یہ امیدوار لیتے ہیں سینٹ صاحب آپ کے احتجاج کے بعد وزیراعظم نے عرصہ چیرمن والا جو معاملہ تھا اس کو تو ہٹا دیا لیکن آڈیلنس یوں کا تو وہی پراہ ابھی وہ نیشنل اسیمبلی کا کام ہے میرا اس میں واسطہ نہیں ہے میرے تو یہی خواہش ہوگی نا میری یہی خواہش ہوگی کہ بارہ میں سے بارہ ملے لیکن ضرور باقی پارٹیز بھی اپنی کوشش کریں گی جہاں تک مجھے پتا ہے متحدہ قومی مومنٹ نے کچھ نومنیشنز جمع کرائیں اس وقت تک ابھی پونے ایک ہوا ہے لیڈیز میں اور ٹیکنوکرائٹ میں اور مائنورٹیز میں سوائے پیپلز پارٹی کسی اور جماعت میں جمع نہیں کرے اس کا یہ مطلب نہیں کہ کوئی اور جماع نہیں کرا سکتا وہ کرا سکتا ہے ہم اپنی کوشش کریں گے کہ ہم میکسیمم جو بھی سیٹس لے سکے وہ لیں اچھا اچھا مزیدار آپ نے بارہ کا مجھا انسا دے دیا درجن پورے کریں گے لائر ہمارے بہت سارے امپی ایز بھی ہیں ہمارے اس وقت لاو منسٹر اور ہوم منسٹر بھی ایک وکیل ہے تو موقع بہت دے رہے ان کے پاس تو شاید سیاستدانوں کی کمی ہو گئی ہے وہ جو بھی ہے چھوڑ کے چلا جاتے پر جو بھی مسئلہ ہے اس لئے کریں لیکن وہ پارٹی کی مرضی ہے اس میں کوئی مقابلہ تھوڑی ہے کہ لائر ہے یا انجنیر ہے یا ڈاکٹر ہے جو آگے آگے ہیں شاید سب یہ فرما دیں گے عرصہ کا تو فیصلہ واپس ہو گیا لیکن انسیو اوارڈ میں زائر ہے آپ کا پورانی کٹھوٹی ہوتا ہی پیسے ملے گا تو وہ جو اگر پیسے ملتے ہیں جس کا مطالبہ سٹھتے ہیں تو وہ ایکسپٹیبل ہے ہمیں سن کو مجھے سمجھ نہیں آئی پورانی کٹھوٹی ہیں پورانی کٹھوٹی ہیں کو مجھے سمجھ نہیں آئی اوارڈ کے مطابق ہی ملے گا سر کہ ابھی تک تو جب تک نئے آوارڈ نہیں آتا تو دو ہزار دس کا آوارڈ چل رہا ہے ہماری یہی ڈیمانڈ رہی ہے فیڈل گورنمنٹ سے کہ نئے آوارڈ لائے جائے اور نئے آوارڈ میں ہم نے بڑا کلیرلی کہا ہے کہ جو دو ہزار دس کا انف سی کا آوارڈ آیا تھا وہ آئینی اٹھارویں آئینی ترمیم سے پہلے آیا تھا اس کے بعد صوبوں کو اور زیادہ رسپونسبلٹیز دے دی گئی ہیں تو اس حساب سے آوارڈ کو چینج ہونا چاہیے وفاق کا اپنا ایک پوائنٹ او ڈیو ہے کہ ان کے پاس وہ وسائل موجود نہیں ہے کیا کر سکے تو یہ ضرور ایک نیگوشیشن ہوتی ہے جو انف سی کا فورم ہوتا ہے عرصہ کے حوالے سے عرصہ کے حوالے عرصہ کا ہوگیا سوال نہ بنا اب وہ ہوگیا کوئی اور سر اٹھارو کہتے ہیں کہ وہ زرداری صاحب کے بیٹے ہیں تو کیا پیپلز پارٹی انہیں وہ دے گی میری بات سنیں مجھے نہیں پتا وارڈا صاحب وہ کہہ رہے ہوں مجھے میں اس پہ کیا کہہ سکتا ہوں اچھا سر یہ یہ بتائیں کہ آئی ایم ایف کیا جواب دے سکتا ہوں ایک سر یہ سننے میں آیا ہے کہ آئی ایم ایف یہ شرط لگا رہا ہے کہ ان ایف سی ایوارڈ جو صوبوں کے درمیال ہیں اس میں کٹ ہوتی کی جائے یہ خبریں آ رہی ہیں تو اگر آئی ایم ایف کے دباؤں میں وفا کی سرکار ایسا کرتی ہے نہیں کر سکتی نہ اب دیکھیں میری بات سنیں میری بات سنیں یہ کل میں نے دیکھا سنا تھا ای ایم ایف کے اپنی کچھ ہوں گی ایشوز اور جو میں نے ٹیلی ویشن پہ دیکھا ہے میری ابھی وفا کی وزیر یہاں جو ہماری ٹیم ہے ان سے بات نہیں ہوئی ہے اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ آئینی چیزوں پہ ہم بات نہیں کر سکتے جو آئین میں لکھا ہے ان ایف سی اوارڈ آئین میں لکھا ہے کہ صوبوں کا حصہ کم نہیں ہو سکتا بڑھ سکتا ہے تو انہوں نے ضرور اس کو بات بتائی ہوگی ان کی جو مجھے نہیں پتا کہ یہ کنڈیشن ہے بھی کہ نہیں ہے میں تو نہیں ہوں میٹنگز کے دوران آپ بھی یہ باتیں ٹیو پر سننے میں آ رہی ہوں بھی کہہ سکتا ہوں آپ نے اپنی سوال کرنے میں نے پیسے ایک سیرین امان کے حوالے سے یہ ہے اور دوسرا یہ کہ آپ بڑے کر رہے ہیں اور آپ باتلے کر رہے ہیں اسیسٹیز کے بھی ہوگے آئی جی کب تردیل ہو رہے ہیں یہ بتا دیں اور دوسرا جو ہے امن عمان کی سوچا کب کنٹرول ہوگی اچھا آپ کا سوال ٹرانسفرز جو ہیں جیسے جیسے ہمیں ضرورت پڑھے یہ ہم کریں گے تو اس میں کوئی ڈیڈ لائن نہیں ہے کہ میں نے کل یہ کرنا ہے اور پرسوں یہ کرنا ہے ضرورت کے مطابق اے ٹرانسفرز ہوں گے اور ابھی اور کچھ مزید ٹرانسفرز ضرور ہوں گے اس لیے کہ جہاں جہاں کمزور افسران ہیں ہم ان کو یا کمزور بھی کہہ لیں یا ہمیں اگر کوئی بہتر افسر مل جاتا ہے میں کسی افسر کو کمزور نہیں کہوں گا اگر کوئی بہتر مل جاتا ہے تو ہم ادھر ضرور لگائیں گے امن عمان کی صورتحال کے لیے ہوم منسٹر صاحب نے کل ان کی ریکمینڈیشن پہ اور آئی جی پولیس کی ریکمینڈیشن پہ کچھ ٹرانسفرز کی ہیں اور ان سے ہم ریزلٹ لیں گے انشاءاللہ کہ وہ ریزلٹس بہتر آئے اور امن عمان آخری چھوکرو 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 میرے بھائی پی ٹی آئی سے پوچھیں مجھے تو سمجھ نہیں آرہی کہ یہ کہنا کہ آپ پاکستان کو کرزہ نہ دیں اور پاکستان کو جو مشکلات ہیں ان میں پاکستان کو دوب جانے دیں خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے تو یہ تو انہی وہی ثواب دے سکتے ہیں ایسی حرکتوں کا کہ جو ایک ایک شخص کے انٹریسٹ میں صرف بات کرتے ہیں اور پاکستان کی عوام کو پیچھے رکھتے ہیں اس کو آگے رکھتے ہیں وہی جواب دے سکتے ہیں